ارے بھئی کیا تماشا لگا رکھا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ نیاب تم آخر کیا چاہتی ہو تم نے تو ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی یقین مانو جب کس کر میں آئی ہو ہمارے کر میں تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے کبھی بھی ملازموں کے ساتھ کبھی کسی نے اتنا بیانک سلوک نہیں کیا جو سلوک تم نے کر دیا بھئی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تمہاری ذہانت پر کہ آخر تم کیا چاہتی ہو اور کیوں ایسا کر رہی ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی اور نہ ہی کروں گی لیکن یہ ساری بہت گہری سادش ہو رہی ہے اور پتہ نہیں ان سب باتوں میں کون شامل ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے تم سارا الزام ہمیں دینے کی کوشش کر رہی ہو ارے تمہاری تربیت ہی تمہارے گھر والوں نے اس طرح کے کی ہے کہ تم جیسے لوگوں کو زیادہ مل جاتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں آٹی ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ بلا وجہ مجھ پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھئے اس طرح کے باتیں بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں آپ دل میں بہت زیادہ میل ڈال کے بیٹھ چکی ہیں خدا ارہ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے جنیت کہتا ہے کہ آپ کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں ارے ان لوگوں کی تو عادت ہے لوگوں پر تنس کرنے کی لوگوں کو باتیں کرنے کی لیکن افسوس اس بات کا ہے زاویار کہ تم نے بھی ایسا ہی کیا نیا بابی کے ساتھ آخر تم ایسے کیسے کر سکتے ہو اس کے گھر والوں کی اتنی تظلیل اتنی تظلیل اتنا ظلیل کیا ہے تم نے ان کو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہہ رہی ہے ممی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس لیے تم کوئی بھی تانا ٹشنا مت کرو اور اپنے زبان کو اپنے کابو میں ہی رکھو اور بلا وجہ نیا باب کوئی سر چڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا یہی علاج ہے اور اس لڑکی کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے نیا باب کس چیز کا دکھاوہ کر رہی ہو اس گھر میں اس گھر میں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور چاہتے ہوئے بھی تم اپنی جگہ ادھر نہیں بنا سکتی ہو دیکھو اگر کوئی فرق ذرہ آ جاتا اصل بات تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جنیت کی باتوں میں لگ کہ اپنے آپ کو بڑی مہرانی تصور کرنے لگ جاؤ تمہارا یہ رویہ بلکل غلط ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ تانیہ کہتی ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ لڑکی بلکل نہیں بدلنے والی اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گی آپ اس کے ہاتھ سے سارے اختیارات لے لیجئے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ غلط ہونے جا رہا ہے یعنی کہ تانیہ برے طریقے سے دماغ بھر رہی ہے اپنی ساس کا اور کہتی ہے کہ بات کیجئے دادی جان سے کہ سارے اختیارات اس سے لے لیے جائیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معاملہ ٹھیک ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کہتی ہے کہ میں نے کون سے آپ لوگوں کے اختیارات کو چھیڑا ہے میں نے تو کبھی کسی چیز کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے ارے ایک بات کی تھی سیدھی سی لیکن آپ لوگوں نے تو اس بات کا تاشاہی بنا کے رکھ دیا ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں زاویار کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے لیکن اتنی پرانی ہماری ملازمہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہے تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تم یہ حرکتیں کروگی اور دیکھو آج وہی ہوا ہے تم نے وہی کر دکھایا جس چیز کا ہمیں ڈر تھا جس پر وہ کہتی ہے میرا یقین مانے لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں خراب کر رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کو میری اس بات پر یقین کرنا ہوگا لیکن نگار کہتی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میری ہی بات پر یقین کرے گا دیکھو تمہاری حصیت نہیں ہے اس گھر میں رہنے کی اسی لیے سمجھاتی تھی اس قسم کی لڑکیاں اسی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن تمہیں اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں ہے دیکھو ان سب چلاکیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لو لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جو اس کی حصیت ہے وہ اس کی حصیت ہی رہنے والی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کافی زیادہ پریشان ہے جس پر اس کی اپنی دادی اس کو کال کرتی اور کہتی ہے کہ مجھے تو بہت تفسوس ہوا یہ سن کر اتنا بھی دید لحاظ نہیں تھا زاویار میں کہ اس نے ہمیں دو پل کے لیے وہاں پہ برداش کر لیا ہو میں تو حیران ہی ہوگی میری تو اکل ہی دنگ رہے گی تمہاری بابی اس بات سے کافی خفا ہے آخر یہ لوگ کیا آپ میں آپ کو سمجھ دیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس پر وہ کہتی آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اور بابی کو بھی سمجھائیے گا کہ دل میں ایسی کوئی بھی بات نہ رکھے گا ہر آپ دیکھیں گے کہ ہر طریقے سے نیاب ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے سوٹ کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جو وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے اور اُلٹ ہو جاتا ہے اس لئے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن گھر میں اس کی دھادی کی طبیعت دن بہ دن کافی بگڑتی جاری ہے اور خراب ہوتی جاری ہے ظاہری سی بات ہے ہر وقت وہ نیاب کی ٹینشن لے لے کے پاگل ہو رہی ہے اور بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے اس کی تربیت میں تھوڑا چلاک پن لے آتی تو ایسا نہ ہوتا آج جس طرح وہ دھکے کھا رہی ہے ایسے نہیں ہونا تھا خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب جو ہے وہ دادی سے کہتی ہے کہ سارے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں آپ ساری ذمہ داریاں ہر چیز اپنے ہولڈ میں رکھیں یا پھر تانیا کو دی دیجئے وہ واقعی میں مجھ سے بہت زیادہ قابل ہے اور وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمالے گی آگے سے وہ کہہ دی ہے کہ یہ بات تم نے تیہ نہیں کرنی ہے یہ بات میں نے تیہ کرنی اور میں نے کر لی ہے جو جس کا حق ہے اس کو ضرور ملے گا دیکھو کسی کے ساتھ ادھر نائنصافی نہیں ہو رہی ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں یعنی کہ پورے طریقے سے اس کو تسلی دی جاری ہے کہ تم ان سب باتوں کی ٹینشن نہ لو حالانکہ بیچ انچانتی ہیں کہ سارا کچھ وہ لوگوں کے کہنے پر کر رہی ہے یعنی کہ دن بہ دن جو اس کے بہتر سے بہتر حالات ہوتے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر اس کے مدنظر وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم بلا وجہ پریشان مت ہو یہ لوگوں کا کام ہے بولنا اور یہ لوگ بولتے رہیں گے اس لیے مزید ان سب لوگوں کے ٹینشن نہیں لینی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ جو یہ کہتی ہے کہ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی اس نے جو جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے ان سب چیزوں میں اس کی غلطی ہے لیکن زاویر کہتا ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو تمہارا رشتہ ختم ہوا تھا اس کی وجہ یہ بیچاری نایاب نہیں تھی بلکہ تم خود تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائی سے علش پڑتی اور کہتی ہے کہ آخر آپ بھی اس کی زبان بولنے لگ چکے ہیں یہ بات تو تہ ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے خود نائل آنٹی کی بات ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے خود ساری بات کی ہے اس لئے کسی پر بلا وجہ تحمت اور الزام لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائیں اور مزید اس طرح کی کوئی بھی بات آئندہ سے تم نہیں کرو گی چاہے جو کچھ بھی ہے اس کا ایک حق ہے اس کر میں اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس کا دماغ اچھے رستے پر اچھے ٹریک پر چلتا ہے ساتھی تانیا اور نکار کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہیں کہ سارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کسی کو حیر آپ دیکھیں گے کہ دھادی سمجھاتی ہے نایاب کو کہ نیاب تم پریشان مت ہو دیکھ لینا تمہارا جو مقام ہے وہ میں تمہیں دلوا کر ہی روں گی چاہے یہ لوگ لاکھ کوششیں کر لے اس کے باوجود بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ بات تو تیہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ فیلحال جو معاملات جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بیچاری نیاب کافی پریشان ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بہت مشکل ہے یہ سب کچھ کہنا کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن وہ اس چیز کو لے کے چلتی ہے اور سب کی باتوں پر یقین کرتی ہے یعنی کہ جیسے جنید اس کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر کے اس کا بتا رہا ہے کہ تمہیں تھوڑی چلاکی اور اشیاری دکھانی ہے اور اس کی کافی زیادہ ہر چیز میں مدد کر رہا ہے یہ بات اس کے لیے کافی زیادہ مدد کر ثابت ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف دادی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ہر طریقے سے اس کو سیف کیا جائے اور اس کو تھوڑا اشیار بنانے کی کوشش کین چاہے